اتر بردیش کا ایک زلہ ہے اٹاوہ اسی زلے کے جسونت نگر تھانا چھیتر کا ایک گاؤں ہے چکسلیمپور اور آج کی کہانی کا تعلق اسی گاؤں سے ہے اس دن تاریخ تھی 26 ستمبر 2020 چکسلیمپور گاؤں سے قریب 300 میٹر کی دوری پر باجرے کے کھیس سے ایک کنکال ملتا ہے اور اسی کنکال کے آس پاس چپل، کپڑے، پیلے رنگ کا ایک ہیر کلیپ، چاندی کی دو انگوٹیاں اور لال رنگ کے کنگن پڑے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کنکال کسی لڑکی کا ہے خبر ملتے ہی گاؤں اور آس پاس کے لوگ موقع پر جمع ہو چکے تھے کنکال کے پاس پڑی چیزوں کو دیکھ کر چکسلیمپور گاؤں کی رہنے والی بھگوان دیوی نے کنکال کی شناخت اپنی بیٹی ریتا عرف مونی کے روپ میں کی لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کافی حیران کا دینے والا تھا دراصل اس گھٹنا کے چالیس مہینے بعد یعنی تین سال بعد بھی وہ کنکال اٹاوہ کے ایک ہسپیٹل کی مورچری کے ڈیپ فریزر میں قید تھا اور اس کنکال کے وارز پچھلے تین سال سے اسے حاصل کرنے اور اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے تھانی اور کوٹ کا چکر لگا رہے تھے اور پھر ایک دن اس کنکال کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس سے سبھی چھوک گئے وہ کنکال ایک ہی چھٹکے میں ڈیپ فریزر کی قید سے آزاد ہو گیا اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے آئیے اس پوری گھٹنا کو سلسلیوار بتاتے ہیں یہ گھٹنا ہے چک سلیم برگاؤں کی جو کیٹاوہ زلے سے بائیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اسے گھاں کا نیوازی ہے کمہسی اس کے پریبار میں پتنی بھگوان دیوی کے علاوہ پانچ بچے تھے تین بیٹیاں اور دو بیٹے جن میں سے تین بچوں کی شادیہ ہوچکی ہے چوتھے نمبر کی تھی ریتا عرف مونی اور سب سے چھوٹا بیٹا سورب سب تیاریوں میں بزی تھے بات انیس ستمبر دو ہزار بیس کی ہے اس دن ریتا کی طویعہ تھوڑی خراب تھی وہ دو بہر بارہ بجے اپنی دوا لینے گھر سے جسونت نگر جانے کا کہہ کر نکلے لیکن کئی گھنٹے بعد بھی جب وہ واپس نہیں لوٹی تو گھر والوں کو پریشانی ہوئی انہوں نے اسے تلاشنا شروع کر دیا گاؤں میں اس کے ساتھ پڑھنے والی سہلیوں کے گھر جا کر پتہ لگایا گیا اس کے علاوہ گاؤں میں وہ جس جگہ سلائی سیکھنے جاتی تھی وہاں بھی دیکھ لیا گیا لیکن ریتا کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا اور پھر دھیرے دھیرے رات ہو گئی لیکن ریتا گھر نہیں لوٹی ریتا اپنے ساتھ اپنا موبائل لے کر گئی تھی لیکن وہ بھی آف آ رہا تھا اس کی تلاش میں اس کے گھر والے سے لے کر گاؤں والوں نے اپنی پوری کوشش کرنی لیکن انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی اس طرح سے کئی دن گزر گئے ریتا کے گائب ہونے کے بعد گاؤں میں ترہ ترہ کی باتیں بھی ہو رہی تھی جتنے مو اتنی باتیں کوئی کہہ رہا تھا کہ ریتا اپنے پریمی کے ساتھ بھاگ گئی کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھے اس لئے خود ہی کہیں چلی گئی خیر جب کہیں سے ریتا کی کوئی خبر نہیں ملی تو تھک ہار کر ریتا کی ماں بھگوان دیبی نے تھانا جسونت نگر میں 22 ستمبر 2020 کو اپنی بیٹی ریتا کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کروا ریپورٹ درج ہونے کے بعد اس کی جانچ اس سمیہ کے عیسائی سنجے کماسی کو سوپی گئی ادھر ریتا کے لاپتہ ہونے کے ساتھوے دین یعنی 26 ستمبر کی بات ہے ریتا کے گھر سے قریب 300 میٹر کی دوری پر ایک کھیت میں ایک انسانی کنکال ملتا ہے خاص لینے گئے کچھ لوگوں نے کھیت میں پڑے کنکال کو دیکھ کر شور مچایا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پھیڑ جمع ہو گئی جیسے ہی یہ خبر ریتا کے گھر والوں کو ہی وہ بھی دوڑے دوڑے کھیت میں پہنچے اور بھگوان دیوی نے آس پاس پڑے سامان اور کپڑوں سے کنکال کی شناکت اپنی بیٹی ریتا کے روپ میں کی تب تک پولیس بھی فورنسک ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ چکی تھی پولیس نے لاش کا اچھے سے معاینہ کیا کنکال کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کیمیکل سے چلایا گیا ہو کنکال کے کچھ حصے بھی غائب تھے پولیس نے انمان لگایا کہ کنکال کی کچھ حصے کتے یا جنگلی جانور کھیچ کر لے گئے ہوں گے خیر پولیس نے ضروری کربائی کے بعد لاش پشٹ مارٹم کے لیے بھیج دی لیکن پشٹ مارٹم ریپورٹ میں ہتیا کی وجہ نہیں پتا جا سکی پولیس نے کنکال کی شناخت کے لیے کنکال کا ڈینے ٹیشٹ کرانے کا فیصلہ کیا پولیس نے کنکال اور ماتا پتا کا سیمپل لیا اور ریتا کے بڑے بھائی راجیو کے ساتھ 29 ستمبر 2020 کو لخنو لائب کے لیے روانہ ہو گئی لیکن لائب کی عدیقاریوں نے انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ پورے کنکال کی ضرورت نہیں ہے صرف کنکال کا سیمپل اور رنگین فوٹو بھیجوا دیں اس کے بعد کنکال کو واپس لا کر اٹاوہ کے ایک ہسپیٹل کے ڈی فریزر میں رکھ دیا گیا اس کے چار پانچ دن بعد پولیس نے دوبارہ ڈینے کے لیے سیمپل لیا اور لخنو لائب بھیجوا دیا جس کی ریپورٹ 26 مارچ کو کئی ریمائنڈر بھیجنے کے بعد ملی لیکن ریپورٹ کلئر نہیں تھی اور ریپورٹ کلئر نہ آنے کی وجہ بتائی گئی تھی کہ سیمپل صحیح طریقے سے نہیں بھیجا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ریتا کے پریوار والے تھانی کا چکر لگاتی رہے اور پولیس انہیں ٹالتی رہی اس طرح سے قریب دو سال کا عرصہ گزر گیا پر آخر کار دو سال بعد پولیس نے دوبارہ آگرہ کی لیب میں ڈینے ٹیشٹ کرانے کا فیصلہ کیا اب کی بار ریتا کا چھوٹا بھائی سورو پولیس کے ساتھ سیمپل لے کر چار اگست دو ہزار بائیس کو آگرہ لیب کیا لیکن آگرہ فورنسک لیب والوں نے یہ کہہ کہ سیمپل لوٹا دیا کہ یہ ہمارے چھیتر کا ماملہ نہیں ہے جس چھیتر سے سمبندی تو وہاں کی لیب میں جارج کراؤ اس طرح سے پولیس کی لاپروہیس سے ایک گریب پریوار دو سال تک پولیس تھانہ اور لیب کے چکر کارتا رہا لیکن اپنی بیٹی کا کنکال حاصل کرنے میں ناکام رہا پریبار چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کا کنکال انہیں مل جائے تو وہ ویدھی ویدھان سے اس کا انتیم سزکار کر دے لیکن دو سال تک تھانہ اور پولیس کے اچھا دھیکاریوں کے چکر کٹنے کے بعد ماں بھگوان دیوی کی ہمت جواب دینے لگی تھی تب ایک ماں نے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے پریاغ راج ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان دو سالوں میں پولیس نے ابھی تک آروپیوں کے خلاف نہ کوئی ریپورٹ درج کی تھی اور نہ ہی اس کیس کے سلسلے میں کوئی چھان بین کی تھی جبکہ پریوار والوں نے گاؤں کے ہی ایک پریوار پر اپنی بیٹی کے ہتیا کا شک ظاہر کیا تھا ریتہ کی ماں بھگوان دیوی نے اپنی ریٹ یاچکہ میں پولیس پر آروپ لگایا کہ کئی بار اپلیکیشن دینے کے بعد بھی اب تک آروپیوں کے خلاف کوئی ریپورٹ درج نہیں کی گئی ہے ساتھ ہی ڈین اے کی ریپورٹ بھی انہیں نہیں دی گئی ہے بھگوان دیوی نے کورٹ سے اس ماملے میں اٹاوہ کے ایس ایس پی کو نردیش چاری کرنے کی اپیل کی کورٹ نے اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے گیارہ جلائی دو ہزار بائیس کو اپنے آدیش میں اٹاوہ کے ایس ایس پی کو بھگوان دیوی دوارہ بائی ستمبر دو ہزار بیس کو جو گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی گئی تھی اسی گمشدگی کی ریپورٹ کو پرثم سوچنا ریپورٹ کے روپ میں آروپیوں کے خلاف چینج کرنے اور دوبارہ ڈین اے ٹیشت کرانے اور دو ماہ کے اندر ڈین اے ریپورٹ اور اس کیس کی ریپورٹ کوٹ میں داخل کرنے کے آدیش دیئے کوٹ کے آدیش کے بعد سوئی ہوئی پولیس حرکت میں آئی اور ورداد کے لگ بگ دو سال بعد بائیس جولائی دو ہزار بائیس کو چک سلیم پورگاؤں کے رہنے والے رام کمار اس کی پتنی مطلش بیٹا موہی تھیلا پولیس نے دھارہ 302 120 بی 506 3 بی اسی اسٹی ایکٹ کے تحت ریپورٹ درج کر لی آدھا دھورا کنکال اور ایک پریوار کے داؤں کے بیچ فسی پولیس نے کوٹ کے آدیش کے بعد کنکال کا دوبارہ ڈین اے کرانے کے لیے سیمپل لیا اور تین اگز 2022 کو لکھنو لیپ بھی جوا دیا لیکن پریوار کا انتظار ابھی ختم نہیں ہوا تھا اس دفعہ ریپورٹ آنے میں 11 مہینے کا عرصہ لگ گیا اور ریپورٹ میں جو کھلاسہ ہوا تھا اسے ریتہ کا پریوار پریشان ہو تھا دراصل کنکال کا ڈین اے بھگوان دیوی کے پریوار سے میچی نہیں ہوا تھا اس ڈین اے ریپورٹ نے معاملے کو اور گمبیر بنا دیا اب پولیس نے یہ کہہ کر بھگوان دیوی کو کنکال سوپنے سے انکار کر دیا کہ کنکال ان کی بیٹی کا ہے ہی نہیں کیونکہ ڈین اے میچی نہیں ہو رہا اس طرح سے دو بار ڈین اے ریپورٹ صحیح نہ آنے کے بعد ماملہ پھر تھنڈے بستے میں چلا گیا پولیس کا کہنا تھا کہ کنکال کے پاس ملی ریتہ کی سامان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کنکال ریتہ کا ہی ہو ہو سکتا ہے کسی نے پولیس کو چکمہ دینے کیلئے ایسا کیا ہو لیکن سوال یہ بھی تھا کہ اگر کنکال ریتہ کا نہیں تھا تو ریتہ کہاں تھی اس بات پر پولیس نے آشنکہ جتائی کہ ہو سکتا ہے کسی نے ریتہ کا اگوا کر لیا ہو دوسری طرف ریتہ کے پریبار والوں کا کہنا تھا کہ کنکال ریتہ کا ہی ہے ڈی اے نے ریپورٹ صحیح نہیں آئی ہے ریتہ کی ماں کا کہنا تھا کہ ریتہ کی گاؤں کے رام کمار سے دوستی تھی وہ اکثر اس سے فون پر باتیں بھی کرتی تھی اور اکثر دونوں ملتے بھی تھے بھگوان دیوی کا کہنا تھا کہ جب اس کی جانکاری رام کمار کی پتنی کو ہوئی تو انہوں نے ہی مل کر ریتہ کو راستے سے ہٹا دیا بھگوان دیوی کو یقین تھا کہ اس کی بیٹی کے ہتیا کی گئی ہے اور ہتیا میں رام کمار اور اس کی فیملی کا ہاتھ ہے خیر پولیس ریتہ کی کال ڈیٹیل سے نکلواتی ہے کال ڈیٹیل سے یہ صاف ہو گیا جو اس کے پاس زیادہ تر رام کمار کی ہی کال آتی تھی اور ریتہ کے موبائل پر جو لاشٹ کال آئی تھی وہ بھی رام کمار کے بیٹی کی تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں رام کمار یا اس کی فیملی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے لیکن پولیس ابھی بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے قدر آ رہی تھی بھگوان دیوی نے اٹاوا کے ایس ایس پی کو ایک اپلیکیشن دے کر نامزد آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی اس پر جاچ ادھکاری سنجے کمار سی نے کہا کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ کنکال تمہاری بیٹی کا ہے تب تک کیسے کسی کو آروپی ماننے آجائے دوسری طرف بھگوان دیوی نے پولیس ادھکاریوں پر لاپروہی برتنے کا اجزام لگایا اور کہا کہ گرفتاری نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کی بیٹی کی ہتھیارے گاؤں میں کھلے آم گھومتے رہے ہیں اور پھر موقع پا کر کہیں فرار ہو گئے دوسری طرف کوڑ کے آدیش پر دوسری بار کرائے گئے ڈین ای ٹیسٹ کی ریپورٹ پولیس نے عدالت کو بھیج دی اور گپ چپ طریقے سے کنکال کو دفنانے کی یوج نہ بنا ڈالے اس کے لیے شمشان میں پولیس نے پانچ فٹ گہرا تتہ چھ فٹ لمبا گڑھا کھوت کا تیار بھی کر لیا لیکن اس کی بھنک جیسے ہی بھگوان دیوی کی ہوئی اس نے پولیس کے سامنے ہنگامہ کر دیا اور پولیس کو چیتاؤنی دی کہ اگر اس کی بیٹی کی کیس میں پوری کاروائی سے پہلے کنکال کا انتیم سنسکار لا وارس کی ترقی آ گیا تو وہ اسی گڑھے میں اپنی جان دے دی گی بھگوان دیوی کے کڑے تیور سے آخر کار پولیس کو قدم پیچھے ہٹانے پڑے اس کے بعد تو اس ماملے کی گوچ پردیش بھر میں گوچنے لگی تھی کنکال کی خبر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں پرمکتہ سے چھپنے لگی تین سال سے اٹاوہ کے ہاسپٹل کی موشری کے ڈی فریزر میں قید ایک لڑکی کا کنکال جس کا دو دو بار ڈین اے ٹیشٹ کرانے کے بعد بھی ماملہ ادھر میں لٹکا ہوا تھا یہ کافی حیران کر دینے والی خبر تھی میڈیا میں اس خبر کے آتے ہی 26 اکٹوبر 2023 کو پریاغ راج ہائی کوٹ نے اس ماملے میں خودی کروائی کرتے ہوئے راجی سرکار اور پولیس ادھیکاریوں سے پوچھا کہ عام طور پر موشری میں رکھے ڈیڈ باڈی کے انتیم سنسکار کی کیا پرتھائے آخر اس ماملے میں اتنی دیری ہونے کی کیا وجہ ہے ساتھی کوٹ نے یہ سوال کیا کہ کیا ایسا کوئی نیم ہے جس کے تحت سرکار کو فکس ٹائم میں ڈیڈ باڈی کا انتیم سنسکار کرنا ہوتا ہے کوٹ نے اس کیس کی ڈائری اور ڈی این اے جانچ کے لیے بھیجے گئے سیمپل اور اس کی ریپورٹ کے بارے میں بھی جانکاری مانگے ساتھی عدالت نے ایک ماہ کی بھاؤناوں کو دیکھتے ہوئے پولیس کو ہیدر آباد لیب میں ڈی این اے ٹیشٹ کرانے کا آرڈر دیا اور اس ماملے کی سنوائی 31 اکٹوبر 2023 فکسٹ کر دی کوٹ کے آدیش کے بعد اٹاوہ پولیس نے کنکار کے ساتھی ریتا کے ماہ باپ کے سیمپل کو لے کر دسمبر 2023 میں سینٹرال فورنسک سائنس لیب ہیدر آباد بھیج دیا اس لیب سے جنوری 2024 کو جو ریپورٹ آئی وہ پوزیٹیو تھی یعنی کہ کنکار کا ڈی این اے ریتا کے ماہ باپ کے ڈی این اے سے میچ کر گیا تھا اس ریپورٹ سے یہ پوری طرح صاف ہو گیا تھا کہ کنکار ریتا اور مونی کا ہی ہے کنکار ریتا کا ہی ہے اس بات کی جانکاری ملتے ہی گھر والوں نے راحت کے ساس لی اور ڈی فریزر میں قید ریتا کا کنکار جو پچھلے چالیس مہینوں سے انتہم سنسکار کا انتظار کر رہا تھا بلاکھر گھر والوں نے ایک لمبی قانونی لڑائی لڑنے کے بعد اسے قید سے آزاد کرا لیا تھا 31 جنوری 2024 کو پولیس نے ریتا کی ماہ بھگوان دیوی کو تحصیل بلایا اور کنکار پریوار کو سوب دیا گیا ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ خاموشی سے اسے دفنا دینا اٹاوہ کے ڈی اے میں کے انسٹرکشن میں چار سدسے ٹیم جس میں اس ڈی ایم دیپشکہ تحصیل دار بھوپیندر سینگ ایسے چو کپل دوبے کرائم اسپیکٹر رمیش سی سامشا مل دی ان کی دیکھ ریکھ میں ریتا کو اس کے گاؤں چکسلیمپور میں خاموشی سے تفنا دیا گیا اس معاملے پر ریتا کی بھائیوں کا کہنا تھا کہ پولیس شروع سے ہی اس معاملے میں ڈھیل ڈالے رہی کنکار ملنے کے بعد پولیس پوشتاش میں انہوں نے آروپیوں کو نامزد کیا تھا اگر تب ہی پولیس مکہ آروپ رام کمار کو حراست میں لے کر پوشتاش کر دی تو ہتیا کا راز اسی سے میں کھل جاتا لیکن پولیس نے پوشتاش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا خیر کنکار کا انتم سنسکار کرنے کے بعد پولیس نے اس معاملے کی جان نئے سی رشش شروع کی اب سوال یہ تھا کہ آخر ریتا کے حدیہ کی وجہ کیا تھی آخر کیوں ایک بائیس سارے لڑکی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا دراصل ریتا اور رام کمار کی بیچ پریم سنبند تھے رام کمار اٹاوہ زلے کے سرسہ گاؤں کا رہنے والا تھا قریب بیس سال پہلے وہ گاؤں چکسلیمپور میں آ کر رہنے لگا تھا پیتالیس سالہ رام کمار شادی شدہ اور بال بچوالا تھا ایک دن اس کی ملاقات ریتا سے ہوتی ہے اور پھر شروعات ہوتی ہے ایک پریم کہانی کی کہنے کو تو دونوں کی عمر میں دھوگنی عمر کا فرق تھا رام کمار پیتالیس کا تو ریتا صرف بائیس سال کی تھی لیکن ریتا عمر کے جس مول پر تھی اس عمر میں اکثر قدم بہک جائے کرتے ہیں رام کمار کی مٹھی مٹھی باتوں میں آ کر ریتا کے قدم بھی پہک گئے ان میں اکثر فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگی اور پھر دھیرے دھیرے وہ چوری چھپے ملاقات بھی کرنے لگے اس کی بھنک جب رام کمار کی بیوی مثلش کو ہوئی تو رام کمار کی گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور پھر رام کمار کی بیوی مثلش نے ریتا کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اپنے اس پلاننگ میں اس نے اپنے پتی اور بیٹے کو بھی شامل کر لیا اور پھر پلاننگ کے تحت انیس ستمبر دوہزار بیس کو اس نے اپنے بیٹے کے موبائل سے ریتا کو کال کر گھر بھولایا اور پھر کسی بہانے سے گاؤں سے تھوڑی دور کھیت میں لے جا کر پتی اور بیٹے کی مدد سے ریتا کی ہتیا کر اس کی لاش کو جلا دیا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے اور جب ریتا کے لابتہ ہونے کی خبر فیلی تو رام کمار ریتا کے پریوار کے ساتھ ہمدرد بن کر کھڑا رہا اور ان کے ساتھ ریتا کی تلاش کرنے کا ناٹک کرتا رہا لیکن جب کنکال ملنے کے بعد ریتا کے پریوار والوں نے اس پر شک ظاہر کیا تو وہ کچھ دن بعد اپنے پریوار کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر فرار ہو گیا اس طرح سے پولیس کی لاپرباہی سے آروپی تین سال تک آزاد گھومتے رہے خیر جب پولیس نے اس معاملے کی جا نئے سریش شروع کی تو اسی بیچ دو فروری دو ہزار چوبیس کو آروپی رام کمار اور اس کی پتنی مِتھلیش نے اٹاوہ کی ایک عدالت میں سرینڈر کے لیے ایک اپلیکیشن ڈالی لیکن اسی بیچ مِتھلیش کو چھوٹ لگ گئی جس کے چلتے صرف رام کمار ہی سرینڈر کر سکا کورٹ نے اسے جوڈیشیل کسٹڈی میں لینے کے بعد جیل بھیج دیا اٹھائیس فروری دو ہزار چوبیس کو رام کمار کے بیٹے محیط نے بھی سرینڈر کے ساتھ بیل کے لیے ایک اپلیکیشن دی کورٹ نے بیل اپلیکیشن پر چار مارچ کو سنوائی کرتے ہوئے بیل اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے محیط کو جیل بھیج دیا اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں سب سے بڑا کردار تھا ایک ماں کا جس نے آخر تک حمد نہیں ہاری اور آخر کار اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر ہی دم لیا اور اس کیس میں دوسرا اہم رول رہا الہاباد ہائی کورٹ کا اگر کورٹ اس کیس میں مداخلت نہ کرتی تو شاید آج بھی ریتہ کا کنکال ڈی فریزر میں اپنے انتیم سنسکار کا انتظار کر رہا ہوتا تو سعودھان رہیں سترک رہیں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں اور ہاں ویڈیو کو لائیک اور شیئر ضرور کر دیا کریں ملتی ہوں جلد ہی ایک نئی کرام سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیر